اسلام علیکم میں ساتھ آپ کا شکریہ آپ مجھے اس یوٹیوب چینل پہ اور فیس بک پیج پہ دیکھ رہے ہیں ہم راولپنڈی اور اسلامباد میں کنسٹرکشن اس کے علاوہ نقشہ جات، انٹیریر ڈیزائن، ایسٹی میشن اور جتنی بھی کنسٹرکشن سپرویینس ریلیٹڈ کنسٹرکشن ریلیٹڈ سرفسیز ہیں ہم پروائیڈ کرتے ہیں ہمارا آفیس راولپنڈی میں، واک اینٹ میں اور ایف لیون میں ہمارا آفیس ہے اچھا کنسٹرکشن کے دوران آپ جب اگر آپ اونر اپنا گھر بنوانے لگے ہیں یا بنوانا چاہ رہے ہیں تو آپ کو جس کنٹریکٹر کو آپ نے کام دیا ہے آپ کو اس کے ساتھ ایگریمنٹ کرنا ہوتا ہے تاکہ آپ کا اور اس کے درمیان ایک ریٹن فارم میں ایک چیز آ جائے جس کے شرائط آ جائیں جس کے مطابق وہ آپ لوگ کام کر سکیں اگر آپ کنٹریکٹر ہیں تو آپ کو کلائنٹ کے ساتھ مالک کے ساتھ معایدہ کرنا ہوتا ہے اگر آپ اپنا گھر بنا رہے ہیں تو آپ جس کو ٹھیکہ دے رہے ہیں کام کا جس کو کنٹریکٹر دے رہے ہیں اس کے ساتھ آپ نے ایگریمنٹ کرنا ہوتا ہے تو یہ کچھ ایگریمنٹ فارمنٹ ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں اس کا میں ریویو کرواتا ہوں یہ پی ڈی ایف فارم میں ہے یہ اس کے چھے صفے ہیں اچھا یہ جو معایدہ برائے تمیر لیبر ریٹ یہ وہ والا معایدہ ہے جس میں اگر آپ کام اس کا مکمل ریویو بھی میں کراتا ہوں آپ کو جس میں اگر کام آپ لیبر ریٹ پہ دے رہے ہیں اور میٹریل آپ خود دے رہے ہیں یعنی اگر آپ اپنا گھر بنا رہے ہیں آپ نے جس کو ٹھیکہ دیا ہے وہ صرف اپنی لیبر مزدور جو ہے وہ آپ کو دے گا اور جتنا بھی میٹریل استعمال ہوگا وہ آپ پروائیڈ کریں گے تو اس میں جو معایدہ ہوگا وہ تمیر لیبر ریٹ کا ہوگا اسی طرح اگر کنٹریکٹر کے لیے اگر وہ صرف اپنی لیبر دے رہا تو وہ یہ والا فارمیٹ یوز کریں تو اس کا تھوڑا سا ریویو کرواتوں کے اس میں ہے کیا سمپل چیزیں ہیں یہاں پہ ڈیٹ آ جائے گی ایگریمنٹ کی کتنے سفیں ہیں ریٹ آ جائے گا پر سکر فٹ کتنے مدت یعنی کہ جتنے عرصے میں آپ کام مکمل کر کے دیں گے آپس میں آپ لوگ ڈیسائیڈ کر لیں کنٹریکٹر اور آنر سٹوری یعنی کتنا منزل بلڈنگ ہے رکبہ کیا اس کا ایڈریس آ جائے گا پھر کلائنٹ کا نام آ جائے گا پھر کمپنی کا نام اس کے سائن اس کے شناختی کار نمبر موبیل نمبر کمپنی کا ایڈریس پھر اس کے ساتھ یہ آپ جو آپ کا ایگریمنٹ ہوگا اس کی چیزیں آ جائیں گی کہ کون سے کام جو ہیں وہ اونر نے کرنے اور کون سے کام کمپنی نے کرنے نقشہ جو ہے وہ کس نے دینا ہے مالک نے دینا ہے یا جس کو ٹھیکہ دیا ہے نقشہ بھی وہی بنائے گا پلاٹ کے صفائی کون کروا کے دے گا جس کا پلاٹ ہے وہ صفائی کروا کے دے گا کنٹریکٹر کو یا کنٹریکٹر ہی صفائی کرائے گا لی آؤٹ کا اگر کوئی الگ سے چارجز ہیں خدا ہی کون کرے گا بنیادیں بنیادوں کی تفصیل ہے کہ بنیادیں کس طرح ہوں گی یہ چیزیں عموماً سٹرکچر ڈرائنگ کو پر منشن ہوتی ہیں کہ آپ اس کو فالو کرنا ہوتا ہے یہاں پہ یہ بسکلی اگر یہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ٹھیکے دار ہے وہ سٹرکچر ڈرائنگ کے مطابق کام کرنے کا بند ہوگا اگر سٹرکچر ڈرائنگ نہیں ہے اس نارمل ہے تو پھر آپ یہاں پہ اس کو بتا سکتے ہیں کہ کتنے فورٹ تک اس نے نیچے جانا ہے پھر بھرتی ڈلوائی یعنی کہ کھدائی کے بعد جب بنیاد بن گی تو جو مٹی دوبارہ اندر ڈالنی ہوتی ہے وہ کس نے ڈالنی ہے پھر چنائی کا کام میں کیا کا شامل ہوگا ہائٹ کتنی ہوگی یہ تمام چیزیں ڈرائنگ میں بھی منشن ہوتی ہے لینٹل اچھا اس میں شٹرنگ کا بڑا ہوتا ہے کہ شٹرنگ لوہے کیا لکڑی کیا یا پلائی کیا یہ سارے چیزیں منشن کرنے پڑتی ہیں کونٹرکٹر کو کام کرنے سے پہلے پلس تر چھت کی ٹائل ماربل کا کام فرش کا ماربل ٹائل وہ کس طرح ہوگا باشروم بات ٹائل کہتے ہوں گی کچن کی سلیب سیڑیوں کا ماربل ماربل کی رگڑائی کا کام کس کے زمیں ہوگا یہ بعض دفعہ ٹھیکے میں شامل ہوتا ہے بعض دفعہ نہیں بھی ہوتا پانی بجلی گیس کا کام تو یہ باقی مزید تفصیل آپ نے اگر کوئی لکھ نہیں ہے تو وہاں جہاں پہ لکھ سکتے ہیں اچھا پمائش کا کیا طریقہ ہوگا پیمنٹ شیڈیول کا ہوگا سب سے مین چیز کے جو لوگوں کو ہوتا ہے کہ کونٹرکٹر ایڈوانس لے کے بھاگ جاتے ہیں یا ان کے طرف زیادہ پیسے چلے جاتے ہیں پیمنٹ شیڈیول آپ نے پہلے لازمی ڈیسائڈ کر لینا ہے اس کے علاوہ درکار وقت آپ کو کتنا چاہیے اور یہ نوٹ آپ لیکھ سکتے ہیں اچھا یہ پی ڈی ای فارمٹ ہے آپ اس فارمٹ کو اس کا پرنٹ لے کے اس کو آپ پھل کر کے اس پہ دونوں کے سائن کر کے ایک کافی اپنے پاس رکھ لیں ایک دوسرا کونٹرکٹر ہے یا اندھر ہے جو دوسرا بند ہے وہ اپنے پاس رکھ لیں اور اگر زیادہ آپ کو شک ہے زیادہ آپ پکا کام کرنا چاہتے ہیں دونوں میں سے کوئی بھی تو وہ اس چیز کو سٹام پیپر پہ لے کے اس پہ سٹام کر لیں ساری شرائط اس پہ لکھ کے تو وہ بھی ہو سکتے ہیں تو یہ پی ڈی ای فائل کی کاپی مجھ سے بھی مل سکتی ہے آپ کو مجھے ڈسکرپشن میں آپ نیچے ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے کہ آپ کو یہ پی ڈی ای فائل کس طرح ملے گی اس کو وہاں سے پڑھ کے تو مجھے آپ وائٹس اپ کریں ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کو شکریہ اللہ حافظ